اسلام علیکم میں لائٹسٹائل ویس سادیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی ہیلڈی ڈرنگ بہت ہی ہیلڈی جوس جس کو پینے سے آپ کی سکن گلو کرے گی اس کا پارٹ ون میں آگے آپ سے شیئر کر چکہ ہوں یہ ہے پارٹ ٹو کیونکہ کبھی کبھی ہم بہت سی چیزیں سکن کے اوپر سے پلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر ہمیں نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں یہ ٹوٹکا یہ کریم کچھ بھی چیز یہ ٹھیک نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں انٹرنل بہت سے مثائل ہوتے ہیں آج میں اس کے حل کے لیے آپ سے یہ بہت ہی ہیلڈی سی ایک گرنگ شیئر کر رہی ہوں جس کا آغاز کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے اور تیسی چیز میں آپ سے ڈرنگ بناتے وقت شیئر کروں گی جو بہت ہی ہیل فول ہے ہمیں چاہیے ہوں گے جی مالٹے آپ چھے آٹھ اپنی ضرورت کے حساب سے جتنا آپ نے جوس بنانا ہے آپ کنوں لے سکتے ہیں آپ مسمی لے سکتے ہیں آپ مالٹا لے سکتے ہیں یا اور بھی کوئی قسم ان کے نام علیدہ علیدہ ہے ان کے ٹیسٹ علیدہ علیدہ ہے لیکن ان کے فوائد تقریباً ایک جیسے ہیں مالٹے میں پایا جاتا ہے جی ویٹیمن سی ویٹیمن بی سکس کیلشیم اور بہت سی پراپرٹیز اس میں پائی جاتی ہیں جو ہماری سکن کی گلو کے لیے بہت اچھی ہیں ہمارے ہارمونز کے لیے بہت اچھے ہیں جو ہماری انٹرنل کے ہی پرابلم کو حل کرنے کے لیے بہت ہیل فول ہیں دوسرے نمبر پر جی ہمیں چاہیے گاجر گاجر میں نے چار عدد لے لی ہیں گاجر میں جی پایا جاتا ہے فائبر ویٹیمن کے ون اور پوٹاشیم انٹی آکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں گاجر میں بہت زیادہ جو ہماری سکن کے لیے بہت اچھے ہیں ہماری نظر کی کمزوری کے لیے بہت بہترین ہے خون کی کمی کو جو پورا کرنے میں بہت ہیل فول ہے گاجر ہائی بلیڈ پریشر کے لیے بہت اچھی ہے کولیسٹول کے بھی مریض جو ہیں وہ اسے یوز کریں ان کے لیے یہ بہت ہیل فول ہے آپ کے جسم پہ اگر بہت زیادہ سوجن رہتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے گاجر اور اسابی کمزوری کو تو یہ بلکل ختم گار دیتی ہے گاجر کھانے سے آپ کو اندیرے میں بھی نظر آتا ہے اور یہ بلکل سچ ہے جی گاجر کا سیزن ہے تو پلیز آپ یہ ڈرنگ لازمی پیئیں اور اسے فائدہ اٹھائیں یہ وہ ڈرنگ ہے جو میں خود پیتی ہوں اور میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اپنی صحت کے حساب سے اس سے میرا ویٹ بہت کم ہوا ہے مجھے ہارمونز کا پرابلم تھا وہ بہت زیادہ سالو ہوا ہے اور میری سکن دن بہ دن اسے گلو کر رہی ہے یہاں جی میں آپ کو بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی اگر آپ کے گھر میں گاجر والا جوس بنانے والی مشین نہیں ہے تو آپ عام جس میں ہم جوسر میں ملک شیک بناتے ہیں آپ اس میں ساری گاجروں کو کچھیل کے کارٹ کے دھو کے چھوٹے پیسیز جیسے میں نے بنا لیا ہے وہ ایڈ کرنے جگ میں اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے مالٹے کے بھی پیسیز بنا کے سے ڈال دیئے ہیں نیڈال نے بہت ہی آسانی سے آپ کی بہن آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہے کوئی ٹینشن اور پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ والا جوسر نہیں ہے میرے گھر میں اویلیبل تھا لیکن آپ کو بتانے کے لیے میں یہ والا طریقہ کر رہی ہوں اور نیکس جس میں جو چیز میں نے آپ کو بتانی تھی جو ہمارے بیلی کی دشمن ہے وہ ہے جی ادھرک ادھرک آپ استعمال لازمی کریں ادھرک بھی ہمارے خون کو صاف کرتی ہے اور ہماری سکن میں گلو لاتی ہے ہمارے جسم سے سوجن اور بیلی فیٹ کو ختم کرنے میں بہت ہیل فل ہے ادھرک اب ان سب چیزوں میں ایک کپ پانی ڈالیں آپ اور ان کو آپ کر لیں اچھے طریقے سے بلینڈ اس کا جوس بنا لیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں جوس بنا کے آپ کے سامنے لے آئی ہوں اب آپ نے اپنے گھر میں کوئی بھی موجود چھنی لے لینی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ نے اسے ہلاتے جو لاتے ہوئے اس چھنی کے اندر سے سارے جوس کو لیدہ کر لینا ہے یہ تقریباً دو سے تین منٹ کا کام ہے اور آپ کو ایک ہیلدی سا جوس ہیلدی سی ڈرنک آپ کے پاس ہوگی آپ اسے دن میں کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ گاجر کو چاہے ہم سلاد میں کھائیں مالٹے کو چاہے ہم دن میں ویسے لے یا جوس کی فارم میں لے ہر طرح سے اچھی ہے آپ اپنے بزرگوں کو بنا کے دیں ان کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ ایمیون سسٹم کو بہت سٹرانگ کرنے والا جوس ہے آپ کے لیے بہت ہیل فل ہوگا اپنے بچوں کو دیں کیونکہ بچے اکثر ایسی چیزیں نہیں کھاتے تو جوس کی شکل میں ہم انہیں اگر بنا کے دیتے ہیں تو وہ خوشی خوشی پی لیتے ہیں مریضیں ان کے لیے گاجر بہت ہی اچھی ہے آپ کی یاداشت کو بہت اچھی کرتی ہے میں آپ کو بتا چکہ ہوں آپ کے ایمیون سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے بہت سی بیماریاں اکثر ہمیں سردی میں ہم پہ اٹیک کرتی ہیں اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ ڈرنک آپ اسے یوز کریں اس سے آپ کی سکن گلو کرے گی آپ کی سکن ٹائٹ ہوگی اس سے رنکل ختم ہوں گے آپ کا بیلی فیٹ کم ہوگا اور بہت سی بیماریاں جو میں آپ کو بتا چکی ہیں ان سب کے لیے بہت ہی ہیل فل ہے یہ میں خود بھی پیتی ہوں اپنی فیملی میں اپنے ہزبین کو اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو ڈیلی ایک ٹائم بنا کے دیتی ہوں زیادہ وہ جو ہے جی بریکفاسٹ میں سے لیتے ہیں اور کبھی ہم شام میں بھی پی لیتے ہیں جب آپ کا دل کرے آپ ضرور بنائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیں کہ یہ ڈرنک آپ کے لیے کتنی ہیل فل ہے انشاءاللہ جن لوگوں کی سکن کے اندر دانے ہوتے ہیں آپ کی سکن سے چھائیاں ختم نہیں ہوتی ان کے لیے بہت ہیل فل ہے آپ بنائیں اس موسم میں جی آپ کو بلکل فریش گاجر ملی ہے ہر قسم کا مالٹا مل رہا ہے اس لیے آپ اسے بنائیں اور اسے بھی آپ بھی فائدہ اٹھائیں کہ ون ویک کے استعمال سے ہی آپ کو اس کے جادوی ریزلٹس ملیں گے اور اب جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ میں ڈرنک پلاس میں میں نے نمک ڈالا ہے آپ اس میں کالا نمک ڈال کے سے یوز کریں وہ میری بیٹی پیئے گی لیکن میرے ہزبینڈ جو ہیں وہ بی پی پیشنٹ ہیں تو ان کے لیے میں نے اس میں میں نے نمک نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے آپ دونوں طریقے سے پی سکتے ہیں نمک کے بغیر بھی یہ اتنا ہی ہلدی اور اتنی ہی ٹیسٹی ہے اور اگر آپ نمک ڈالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں باقی آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے اس میں کوئی میں نے فوڈ کلر نہیں ڈالا ہنڈر پرسنٹ آرگینک میں نے آپ کو جوس بنا کے بتایا ہے یہاں جی آپ اس کی فائنل لپ دیکھیں اور انشاءاللہ اس سے پینگیں انجوائی کریں اور اس سے فائدے اٹھائیں امید کرتی ہوں آج کی شیئرنگ آپ کے لیے ہیل فل ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک و شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نیو ہیں پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل مت مولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے اور آپ بھی اسے فل واج کر کے مجھے سپورٹ کر سکیں اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئی ریمیڈی کسی نئے ویلوگ کے ساتھ آپ سے ملتے ہوں آپ اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ